اب ہم نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان کی آپ سے بات کریں گے اس ہفتے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کم جونگ کومہ میں ہے اور یہ دعویٰ دکشن کوریا کے ایک پورو راجدود نے کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یا تو کم جونگ کی موت ہو گئی ہے یا پھر وہ کومہ میں چلے گئے ہیں اس دعویٰ کے بعد سے ہی نورتھ کوریا کے بھوششے کو لے کر اٹھ کلیں لگائی جا رہی ہیں لیکن آج نورتھ کوریا کی سنٹرل نیوز ایجنسی نے کم جونگ ان کی نئی تصویریں جاری کی ہیں یہ تصویریں ایک بڑے ہال کی ہیں جہاں کم جونگ ان اپنے پولٹ بیورو کے سدسوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں ان تصویروں میں وہ پوری طرح سوست نظر آئے یہ تصویریں ان دعویٰ کو غلط ثابت کرتی ہیں جن میں ان کے کومہ میں ہونے کی بات کی گئی ہے کوریا کی نیوز ایجنسی کے انسار بیٹھک میں کم جونگ ان نے کورونا وائرس اور ٹائفون توفان سے بچاو کے نردش دیے حالانکہ ان تصویروں کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ نئی تصویریں ہیں یا پرانی اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ نورتھ کوریا ایک پروپیگنڈا کے تحت اکثر ایسی تصویریں یا ویڈیو جاری کرتا رہتا ہے جو کی آپ کو بھرمت کر سکتی ہیں دنیا میں اپنے رتبے کو بنائے رکھنے کے لیے خاص موقع پر کم جونگ ان کی ایسی خاص تصویریں جاری کی جاتی ہیں اس سے پہلے بار اپریل کو کم جونگ ان کی کچھ تصویریں آئیں تھیں جن میں وہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری کا ادھگھٹن کر رہے تھے اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کم جونگ ان کی نئی تصویریں آئیں ہیں حالانکہ اس پورے انترال میں ان کے سواستے کے بارے میں ترہ ترہ کی خبریں آتی رہیں نورتھ کوریا سے جوڑی کوئی بھی خبر یا فوٹو جب بھی دنیا کے سامنے آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھپا سندیش ضرور ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے دماغ ہوتا ہے کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ کا کم یو جونگ نورتھ کوریا میں وہاں کی نمبر دو مانی جاتی ہے یعنی کم جونگ کے بعد اگر سب سے زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے تو اس کی بہن کم یو جونگ کی ہے تانہ شاک کم جونگ ان کے کومہ میں ہونے کی خبر کے بعد نئے شاسک کے طور پر سب سے پہلا نام ان کی بہن کا ہی آتا ہے بارہ اپریل کو جاری تصویر میں بھی کم جونگ ان کی بہن اس کے ساتھ موجود تھی کم جونگ ان چاہے دیش میں ہوں یا بدیش میں گھر میں ہوں یا کسی اہم بیٹھک میں ان کی بہن ہر وقت سائی کی طرح ان کے ساتھ دکھتی ہے اور ان کے ہر فیصلے کے پیچھے دماغ بھی ان کی بہن کا ہی ہوتا ہے وہی نورتھ کوریا کی پروپیگنڈا ٹیم کی مخیابی ہیں اور حال ہی میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کم جونگ نے اپنے سب سے بھروسے مند سہیوگیوں کو کچھ خاص عدھکار دیئے تھے جس میں اترہ عدھکاری کے طور پر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بہن کو میری تھی اب ہم آپ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے کم جونگ ان کی بہن کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں چرچہ ہے کہ اگر وہ اگلی شاہ سک بنی تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ قرور ثابت ہوں گی ڈورث کوریا کی تانشاہ کم جونگون کو سب جانتے ہیں اس کی کورتہ کے کسے اور ہتھیاروں کی سنک کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ہر ہر کتھر ہر فیصلے اور ہر بیان کے پیچھے کس کا دماغ ہوتا ہے یہ ہے کم جونگ کچھ سال پہلے تک کم جونگون کے ساتھ دیکھنے والی اس محلہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا ہر موقع پر یہ کم جونگون کے آسپاس نظر آتی تھی یہ کم جونگون کی بہن ہے پچھلے کئی سالوں سے کم یو جونگ اپنے بھائی کے سطح سے جھڑی رنیتیاں پردے کے پیچھے رہ کر بناتی رہی وہ جو کہتی تھیں کم جونگون وہی کرتا تھا کم جونگون کی چھوی کو گھڑنے کا زمہ بھی کم یو جونگ پر ہے کم جونگون کی صحت پچھلے کچھ سمیں سے خراب ہے ایسے میں اب کم یو جونگ کو اس کا اترادھکاری مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کے سب سے قریب ہے کم یو جونگ سات بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے کم کے پتا کمیل نے پانچ شادیاں کی تھی موجودہ شاشک کم جونگون اور کم یو جونگ سگے بھائی بہن ہیں دونوں ہی کمیل کی تیسری پتنی کی سنتانے ہیں اسی لیے کم جونگون کو اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے بھائی کا بھروسہ ہی کم یو جونگ کی اصلی طاقت نہیں ہے وہ اپنے بھائی سے زیادہ قرور فیصلے لیتی ہے وہ کم جونگون سے زیادہ خطرناک ہیں کم جونگون نے اپنی بہن کا نام نورتھ کوریا کے پولت بیورو میں اپنے وکلپ کے طور پر دیا تھا اور اسی وجہ سے کم جونگون سے جڑے لوگ انہیں ستہ میں نمبر دو مانتے ہیں کم یو جونگ کو دکشن کوریا کا دھر ویروت ہی مانا جاتا ہے لیکن سال 2018 میں پہلی بار کم ونش کا کوئی ویقتی دکشن کوریا کے دورے پر گیا تھا کارن بس یہ تھا کہ وہ دنیا کی نظروں میں نورتھ کوریا کی چھوی بدلنا چاہتی ہے کم یو جونگ کی کارشیلی الگ خونے کی وجہ سے انہیں امریکہ اور دکشن کوریا سے جڑے ماملوں کو دیکھنے کے لیے نورتھ کوریا کا پربھاری بنایا گیا ہے کم یو جونگ ہر اس مددے پر فیصلہ لیتی ہیں جس کو ان کے بھائی تک پہنچایا جانا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی فیصلے وہ خود لیتی ہیں اپنے فیصلوں میں وہ کئی بار اپنے بھائی سے زیادہ کروڑ نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کم یو جونگ پر مانوادکار اولنگن کے ماملوں پر پتیبند بھی لگائے ہیں کم یو جونگ پر لوگوں کی حتیائیں اپہرن اتپیڑن کے آروق ہیں کم یو جونگ پر ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو راجنیتک کارنوں سے جیل میں رکھنے کا آروق ہے دکشن کوریا کو دشمن ماننے والے ویچاروں کے پیچھے کم یو جونگ کا ہی دماغ ہے کم یو جونگ کے آدیش پر ہی نورتھ کوریا کی سینہ نے دکشن کوریا کی سیما پر موجود سہیوگ ستھلوں کو بم سے اڑا دیا تھا نورتھ کوریا کی میڈیا کم جونگ ان کے بعد اگر سب سے زیادہ کوریت کسی انسان کو دیتی ہے تو وہ کم یو جونگ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں آنے والے وقت میں نورتھ کوریا کی پہلی محلات تانہ شاہ مانا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا